بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہائیت رحم والا ہے اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے تبدیلی کے وغیر ترقی ناممکن ہے اور جو لوگ اپنی سوچ تبدیل نہیں کر سکتے وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بد ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو راستہ پوچھنے میں شرم نہ کرو ورنہ منزل کھو بیٹھو گے جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ زندہ رہتے ہیں برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے انسان اگر اندر سے ٹوک جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں کچھ مدد نہیں کر سکتی عزت کے موتی پر اگر ایک بار داغ آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے نہیں دو سکتے انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے اچھے مقصد کے لیے میند کرنا ہی کامیابی ہے چاہے مقصد میں ناکامی ہی ہو جائے بخل اور نفاق سے پریز کرو کہ یہ نہائیت زلیل اور بری خسلتیں ہیں سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا موں بند رکھو کیونکہ جب تک مچھلی کا موں بند رہتا ہے تب تک وہ کانٹے کی گریفت میں نہیں آتی انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو کوئی تم سے روٹ جائے اور پھر تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے جو تیرے سامنے اوروں کی برائی بیان کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری برائی بھی بیان کرتا ہے ظاہر کو مت دیکھ کیونکہ آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے مگر اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے جو جانے والے سے عبرت آسل نہیں کرتا وہ آنے والے کے لیے عبرت بن جاتا ہے پاکیزگی تو نفرت میں رہ گئی ہے محبت میں تو لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں مجھے زندگی کی حقیقت تب پتا چلی جب راستے میں پڑے ہوئے پھولوں نے مجھ سے یہ کہا کہ خوشبو دینے والوں کو ایسے ہی کچل دیا جاتا ہے تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے نہ کہ پتھر جیسے بنو جو بنا ہوا راستہ بھی بند کر دیتا ہے آدمی اچھا تھا یہ الفاظ سننے کو تب ملتے ہیں جب انسان مر چکا ہوتا ہے مر چکا ہوتا ہے